اسلام علیکم ڈیئر سوڈنٹس می نیم اس فخر ہے ٹوڈے آور ٹاپک اس کمیشن آن دا سٹیٹس آف وومن ڈیئر سوڈنٹس یونیٹڈ نیشنز پوری دنیا کی سب سے بڑی ایک آرگانیزیشن ہے یہ پوری دنیا کی سب سے بڑی باڈی ہے جو پوری دنیا کے کنٹریز کے لوگوں کو ہیلپ کرتی ہے ایڈ کرتی ہے فینانس کرتی ہے ڈیفرنٹ پروگرامز رن کر رہی ہیں ان سیمپل ورڈز پوری دنیا کے لوگوں کو کنٹرول کرتی ہے ان کے بہت ایمپورٹنٹ آرگانز ہیں جن میں سیکیورٹی کانسل ہے جنرل ان کی اسمبلی ہے اور اس طرح سے ڈیفرنٹ یو این کے پروگرامز ہیں جو پوری دنیا میں چل رہی ہیں اگر ہم جنڈر سٹیڈی ڈسکس کر رہے ہیں تو اسی طرح سے جنڈرڈ نیشنز جنڈرڈ ڈیویلپمنٹ کے لیے بھی پوری دنیا میں کام کر رہی ہے اور پوری دنیا میں ڈیفرنٹ پروگرامز مطارف کر رہی ہیں اور پروگرامز رن ہو رہے ہیں ان پر ایمپلیمنٹیشن بھی ہو رہے ہیں جنڈرڈ ڈیویلپمنٹ پر یونیٹڈ نیشنز کا ایک بہت اچھا فوکس ہے تو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ what is CSW کمیشن آن دا سٹیٹس آف وومن یونیٹڈ نیشنز نائنٹین فورٹی سکس میں یہ ایک کمیشن جو ہے بنایا تھا اور اس کی میٹنگ ہوئی تھی فرسٹ ٹائم نائنٹین فورٹی سکس میں اس کمیشن کا مطلب کیا تھا نمبر ون فرسٹ ٹائم یونیٹڈ نیشنز کنڈکٹنگ سی ایس ڈیویو نائنٹین فورٹی سکس سی ایس ڈیویو جیسا کہ آپ کو نام سے ظاہر ہے کمیشن آن دا سٹیٹس آف وومن نام سے آپ کو اس کی مطلب کی سمجھ آلے جانے چاہیے کہ یہ ایک کمیشن ہے ایک کمیٹی ہے ایک بوٹی ہے جو کیا کرتی ہے آن دا سٹیٹس آف وومن عورتوں کے حقوق کے بارے میں بات کرتی ہے جہاں پر بھی عورتوں کے حقوق کا لفظ آئے گا آپ کو پتہ چل جائے گا یہ جینڈر سٹیڈی کا ٹاپک ہے وومن ڈیویلپنٹ کا ٹاپک ہے جینڈر ڈیویلپنٹ کا ٹاپک ہے پارٹی سپٹنگ CSW پوائٹ نمبر 2 CSW is the main principal body dealing with gender development یہ یونیٹڈ نیشن کی ایک مین بوڈی ہے جو جینڈر ڈیویلپنٹ پر کام کر لی ہے نمبر پوائٹ نمبر 3 پارٹی سپٹنگ ایس بی جی تونٹی تھرٹی 2030 یہ ایس بی جی کیا چیز ہے سسٹینیبل ڈیویلپنٹ گوال جونیٹڈ نیشن جہاں بہت ساری پرگرامز کو لے کر چل رہی ہے وہاں پر ایس بی جی ایس سٹین فار سسٹین ایبل ڈی فار ڈیولپنٹ ڈی فار گولز ایس ڈی جی کیا ہوا سسٹین ایبل ڈیولپنٹ گولز ایس ڈیجی ٹوئنٹی تھرٹی یہ ایک ایجنڈا ہے جنورٹن نیشنز کا ایس ڈیجی ٹوئنٹی تھرٹی اس میں انہوں نے کچھ ٹارگٹس اچیو کرنے ہیں تو ان ٹارگٹس میں سے ایک ٹارگٹ جو ہے وہ وومن ڈیولپنٹ بھی ہے جنڈر ڈیولپنٹ بھی ہے اس لیے جو سی ایس ڈیولیو ہے یہ کمیشن جو ہے ایس ڈیجی کے ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے بھی وومن ڈیولپنٹ کا کام کر رہا تھا کہ ہم اس ایجنڈے کو ٹارگٹ اچھیو کرنے کے لیے کیا کریں ان کی مدد کریں نمبر فور سی ایس ڈیولیو کیا کر دیا نمبر فور ایمپلیمنٹنگ جنڈر ڈیولپنٹ پروگرامز یہ پوری دنیا میں جنڈر پروگرامز کے جنڈر ڈیولپنٹ کے پروگرامز جو ہیں وہ پڑکٹ کر رہے ہیں نمبر فائی ریسرچ اینڈ ڈیولپنٹ فار وومن ایمپاورمنٹ وومن ایمپاورمنٹ کے لیے انہوں نے ڈیفرنٹ ریسرچ سینڈر قائمز کیا ہوا ہے وہاں پر ریسرچ ہوتی ہے کس طرح سے ہم وومن کو بوسٹ کر سکتے ہیں کس طرح سے ہم وومن ایڈوکیشن کو کمپلسری کر سکتے ہیں کس طرح سے ہم پوری دنیا میں فیمیلز کا پوٹا انکریز کروا سکتے ہیں کس طرح سے ہم جہاں پر وومن کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے ان کنٹریز میں کس طرح سے ہم اپنا انفلونز شو کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم انجیوز کو انویسٹمنٹ دے کر ان کنٹریز میں ان ایریاز میں بھیج سکتے ہیں تاکہ وومن جنڈر ڈیولپنٹ کے ٹارگٹس کو اچیو کیا جائے نمبر سکس گلوبل انیشیئیٹیوز فار وومن ڈیولپنٹ وومن ڈیولپنٹ کرنے کے لیے انہوں نے انیشیئیٹیوز گلوبل انیشیئیٹیوز لیے ہوئے ہیں ڈیفرنٹ کنٹریز میں یہ کام کر رہے ہیں انجیوز ان سے اٹیچ ہیں گورنمنٹل باڈیز بھی اٹیچ ہیں یہ کیا کرتے ہیں پلان دیتے ہیں مثال کے طور پر کسی کنٹری کو پلان دیتے ہیں کہ آپ کے کنٹری میں سروے کیا گیا ہے جنڈری ڈیولپنٹ کا ایشیئی ہے لوگ عورتوں پر ظلم کرتے ہیں آپ اس طرح کا ایک law پاس کر دیں حراسمنٹ کا ایکٹ پاس کر دیں اپنی اسمبلی میں وومن پروٹیکشن کا will پاس کر دیں اس طرح سے وہاں بیٹھ کر پلان بنتے ہیں اور ڈیفرنٹ کنٹریز میں ایمپلیمنٹ کروائے جاتے ہیں وہاں بیٹھ کے فیصلے ہوتے ہیں وہاں بیٹھ کے ریسرچ ہوتی ہے اور اگلے کنٹری میں جا کے ان کو فینانس کر کے تو جن کنٹریز میں یہ اپنے پروگرام رنگ کرتے ہیں ایجوکیشن کو لے کر وومن کی ہیلتھ کو لے کر وومن کے اور ایشیوز کو لے کر وہاں پر کیا کرتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ وومن جو ہیں وہ لیڈرشپ کے میدان میں بھی ہیں عورتیں جو ہیں وہ لیڈر کا رول بھی کردار ادا کریں نمبر نائن یہ دوہزار تئیس جس طرح سے آپ کو یہ پتل لگ رہا ہے سی ایس ڈیو کمیشن آن ڈا سٹیٹس آو وومن فرسٹ رینڈ کا ہوا تھا نائنٹیو فورٹی سکس میں اور لیڈر ٹیسٹ کب چل رہا ہے دوہزار تئیس میں بھی اس کا اجنڈا ہے مومن جینڈر ڈیویلپنٹ کی اوپر نمبر ٹین ورکنگ پریادی کلی ان اینوال اینڈ فائیوئر پلانس تو جو سی ایس ڈیو کمیشن آن ڈا سٹیٹس آو وومن ان کے پاس فائیوئرز اور اینوال پلانس بھی ہیں اور اس پوری کی پوری جو ہم نے فیلم سٹوری سنائی ہے اس کا مقصد کیا ہے ایس ڈی جی ٹونٹی کا مقصد کیا ہے سی ایس ڈیوی کا مقصد کیا ہے جنویٹڈ نیشنز کا مقصد کیا ہے ان سب آرگنزیشن کا مطلب ہے جینڈر ڈیویلپنٹ وومن ایمپاورمنٹ اینڈ وومن لیڈرشپ یہ نمبر لکھا ہوا ہے 03137950086 اس پر ویٹسیپ بنا ہوا ہے آپ ویٹسیپ پر آ کر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں تھیککیو سو مچ